اس کی بات ہے کہ جو ہماری جو یوت ہے کہ وہ اس چیز میں ملوث ہیں کہ اس قسم کے لوگوں کو انہوں نے منتخط کیا ہے جو کہ ان کو اچھا بلا پتا ہے کیونکہ اتنے بوجائلی ہمارے یوت اچھی بلی ماشاءاللہ پڑی لکھی ہے باشور ہے ان کو پتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ پاکستان کا کبارہ کریں گے لیکن یوت نے انکار اس قسم کے لوگوں کو نہیں کیا تو یہ آپ کو ماننی پڑے گی کہ یہ بہت ایک بڑا آپ کہہ سکتے ہیں یوت میں مجھے یہ بات مایوس کرتی ہے اللہ کہ میں یوت کو دیکھتی ہوں مستقر کے لیے یہ یہ چاند ہے لیکن یہ یوت کا قردار ابھی تک قرار یہ کیسے آپ بدلیں گے جی سب سے پہلے جو بات آپ نے کی اس سے پہلے میں ایک بات آپ یہاں آیٹ کرنا چاہوں گا کہ پاکستان میں جو ہے اس وقت جو ہے ہر سال جو ہے وہ تقریباً ساڑھے چار لاکھ کے قریب جو ہے وہ گریجوئیٹ جو ہے وہ یونیورسٹی سے نکر رہے ہیں اس کے بعد دس جیسے بات آپ نے انفومیشن ٹیکنالوجی کی دس ہزار کے قریب کمپیوٹر سائنس کے جو ہے وہ گریجوئیٹ نکر رہے ہیں اب بات یہ ہے جو بات آپ نے کہی اس بات کی طرف میں آوں گا کہ اتنے زیادہ لوگ جو ہیں ہمارے پاس جو ہے وہ ساڑھے چار لاکھ جو گریجوئیٹ ہیں ان کے لئے وسائل جو پیدا کرنا وہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے جب جو ہے وہ سٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں کیونکہ وہ اپنے والدین پر جو ہے وہ انحصار کرتے ہیں اپنے جو ہے وہ بھائیوں پر انحصار کرتے ہیں کیونکہ وہ خود تو کمان ہی سکتے ان کے پاس بے روزگاری کا اتنا مسئلہ ہے کہ وہ کوئی کام نہیں کر سکتے ان کا جو سارا سلسلہ جو ہوتا ہے وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں اپنے والدین پر کرتے ہیں یا اپنے کسی عزیز پر کرتے ہیں اب جو مین پوائنٹ جو ہے وہ پاکستان میں جو اس وقت صورتحال ہے کیونکہ قصور سے میرا تعلق بھی ہے اور میں جو ہے وہ ایز اینڈمن طلبہ اسلام کا ناظر میں پنجاب بھی ہوں تو ہمارا کیونکہ سوڈنٹ سے جو ہے وہ تعلق کرتا ہے جو بید گھنٹے ہماری سوچ بھی یہی رہ دیکنگ کی ذہنی سوچ کو کیسے تبدیل کرنا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ڈی ڈی ایس کا جو آپ کے سامنے تاہر بھائی نے بات کی ہے خوش قسمتی سے ان گروپوں میں میں نے بھی وہ شمولیت کی ہے ایز ای جنرلیس بھی شمولیت کی ہے ایز ای سوڈنٹ لیڈر بھی اس میں شمولیت کی ہے اور ہم نے جو دیکھا ہے میں آپ کو آج اس فون پر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایک تبدیلی کی لہر چل پڑی ہے اور اس کے لیے میں ایک بات آپ سے بھی متفق ہوں کہ اس کو لیڈ کرنے والا کوئی نہیں ہے اگر آپ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ آئیں میدان میں آئیں دیکھیں اس تبدیلی کی لہر میں آپ کبھی لوگ ساتھ دیں گے لیکن بد قسمتی سے آپ ہیں یا میں ہیں جو جو بھی ہے ہماری سوچ میں ہمیشہ سے دھڑا بندی جو ہے وہ ہی رہی ہے کہ ہم نے بڑے بڑے دھڑوں کو پکڑنا ہے یا بڑے بڑے جو ہے پگڑیوں والوں کو پکڑنا ہے کسی نے بھی یوت کی طرف توجہ نہیں دی اس میں آپ بھی اتنے قصور بار ہیں ہم بھی اتنے قصور بار ہیں لیکن ہم ایک سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے جیسے ڈاٹ صاحب نے پہلے کہا ہمارے ملکی صدر صاحب نے پہلے کہا اور ابھی تاہر بھائی بھی یہی بات کر رہے تھے ہم ان کی تربیت کر رہے ہیں ہم انہیں صحیح جو ہے وہ چینج جو ہے جو چینج ہم اس ملک میں چاہتے ہیں جو کرپشن اس ملک میں نیچے سے لے کر اوپر تک ہو رہی ہے اس کے خلاف جو اویرنیس ہے ہم اس پر کام کر رہے ہیں ہم دن رات جو ہیں ان کے ریفریشر کورسیز کر رہے ہیں جیسے تاہر بھائی اپنی سوسائٹی کے ذریعے ان کی گروپ ٹریننگ کر رہے ہیں ہم دن رات سوڈنٹ کی کالجیز میں یونیویسٹیز میں یقین ہوں تین تین دن رکھ کر ہم ان کی ٹریننگ کر رہے ہیں اور میں آپ کو ایک بات یہاں اور بھی بتاتا چلوں کہ نو فروری کو ہم جو ہے وہ اسلامباد میں یوت کا ایک ایسا مظہرہ کریں گے سوڈنٹس کا جو انقلاب کا پیش خیمہ ہوگا جو یہ ثابت کریں گے یہ سوڈنٹس کہ ہم جو ہے یہ ذات سے نکل کر برادری سے نکل کر ہم ان کے ساتھ چلیں گے جو اس ملک کی تقدیر بدلنا چاہتے ہیں دیکھیں کہ ہمیں پاکستان کے وقت جو کچھ ہوا ہمارے ساتھ وہ سارا خونی منظر آج بھی ہمارے سامنے ہے لیکن بدقسمتی کی باز یہ ہے کہ جو پڑھانے والے ہیں وہ ہمیں غلط سمت پر لے کے جا رہے ہیں انہوں نے ہماری سوچوں کو وہ ان پڑھانے والوں میں ہمارے والدین بھی شامل ہیں ہمارے جو ہے سرپرست بھی شامل ہیں ہماری سوسائٹی کے لوگ بھی شامل ہیں اور میں سب سے بڑی بات کہوں گا کہ وہ پولیٹیکل لیڈر جو شامل ہیں جو ہمیں درس ہی ایسے دیتے ہیں کہ انہوں نے ایک ہی بات ہمارے ذہنوں میں ڈال دی ہے کہ ہم نے ووٹ ڈالنا ہے تو انساری برادری کو ڈالنا ہے ہم نے ووٹ ڈالنا ہے تو آرائی برادری کو ڈالنا ہے ہم نے ووٹ ڈالنا ہے تو پی پی کے پلیٹ فارم سے ڈالنا ہے ہم نے ووٹ ڈالنا ہے تو نونلی کے پلیٹ فارم سے ڈالنا ہے بات یہ جو تبدیلی کی بات کرنے والا ہے ہم اسے پیچھے چھوڑ جاتے ہیں اور میں آپ سے کیونکہ قصور کی جو آپ نے بات کی ہے قصور میں جو میں آپ کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ سوڈنٹس کو لے کر چلتے ہیں ساتھ اگر آپ نو جوانوں کو ساتھ لے کر چلتے ہیں یوتھ نے جو اکدار ادا کی ہے تو اب میں تاہیم صاحب آپ کو یہ میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ دیکھیں کہ یہ تو ہمیں ایک بات کر رہے ہیں نظریات کی اور ایک ہم بات کریں اکدار ادا کرنے کی لیکن جب ہم یہ دیکھتے ہیں قوم کو جب ہم دیکھتے ہیں تو یہاں انٹر لینکیجز بڑے ہیں ہر چیز دوسرے چیز کے ساتھ جڑی ہوئی ہے ایک برے چیز کو ہم دبانے کی کوشش کرتے ہیں سو اور چیزیں کھڑی ہو جاتی سر اٹھاتی ہیں اب یا تو اس طرح کیا کوئی انقلاب آئی کہ سارے کے سارے سر کٹے جائیں ایک سر کٹنے سے دس اور سر اگر کھڑی ہیں تو کوئی فائدہ نہیں سارے کے سارے سر کٹے جائیں یہ کیسے یہ یوتھ کا کیا کدار ہو سکتا ہے کہ یہ صرف تبدیلی شکل نہ بدلے لیکن سسٹم بدلے یہ یوتھ کیسے کرے گی اس میں میں ایک بہت اچھی پریہنسیف ریپورٹ یوتھ کے پر بنائی تھی نیکس جنریشن کے نام سے اور اس ریپورٹ میں ایک بہت خطرناک پرینڈ یہ دیکھا گیا تھا کہ جب یوتھ سے کوئیسن کیا گیا کہ وہ کس طرح کے نظام حکومت کو پسند کرتے ہیں یا ان کو اچھی لگتی ہے تو اس میں فوجی حکومت کو زیادہ لوگوں نے پسند کیا تھا کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے آپ کو پتہ یہ ہے کہ ہماری یوتھ جو ابھی موجودہ یوتھ ہے اس نے دس سال فوجی حکومت دیکھی ہے اور اس کے بعد جب آپ کی ڈیموکریٹک حکومت آئی تو اس کے ٹرینڈز اتنے نیگیٹیو پوزیٹیو نہیں تھے اس کے علاوہ جو ہم لوگوں نے اپنے پروجیک سمارٹ ووٹ میں ایڈنٹیفائی کی پرابلم سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ڈسٹرک گورنمنٹ کا نہ ہونا ڈسٹرک گورنمنٹ کیونکہ گراس روٹ پہ ہوتی ہے وہاں پہ بھی یوتھ کو دیکھیں انگیج کرنے کے لیے بہت زیادہ چانسز ہو سکتے ہیں جب گراس روٹ لیول پہ آپ کی پرابلمز ایڈنٹیفائی ہوتی ہیں اور جو پرابلمز ڈسٹرک گورنمنٹ سالف کر سکتے ہیں یہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا وہی انہوں نے روایتی سیاست کی وہی انہوں نے ڈیوپلیکیشن کی ڈسٹرک گورنمنٹ میرے نظر میں پاکستان میں اس لحاظ سے پروگرس کے لحاظ سے مکمل طورتے فیر ہے انہوں نے کچھ بھی نہیں انہوں نے کیا وہی روایتی وہی پرانی وہی غلط سیاست انہوں نے اس کو آگے چلایا ہے میرے خیال میں انہوں نے زیادہ بگاڑا ہے بجائے کے لوگوں کو انلائٹنیف میں آپ سے اگری کرتا ہوں نظام نے جو ڈسٹرک گورنمنٹ کے سسٹمز ہیں جو پرویز شرف صاحب نے دیئے تھے میں تو یہ کہتے ہی نہیں کہ وہ آنے چاہیے میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر پرویڈ کی جائیں اور اب وقت آگیا ہے جو ہمیں پروجیک سمارٹ ووٹ کے طرح ہمیں یہی ایڈنٹیفائی ہوا ہے کہ ڈسٹرک گورنمنٹ کے کام جب ایم پی اے اور ایم اے کریں گے تو پھر ایم پی ایم اے کے جو اصل کام ہے جو کہ قانون سازی ہے اس کے اوپر وہ فوکس نہیں کر سکتے تو اس پروجیک کی جو ہماری فائنڈنگ ہے جو ہم نے پھر مطالبات مختلف ڈسٹرک میں پیش کیے تھے یہ پانچ ڈسٹرک کے مطالبات آپ کے سامنے ہزار یوتھ نے سائن کر کے دیئے تھے کہ یہ ہمارے ڈسٹرک کے مطالبات ہیں پورے پاکستان میں اگر یہ دیکھیں تو انیمپلائیمنٹ میجر مسئلہ ہے جو یوتھ کی طرف سے پیش ہو رہے ہیں اور اس کے علاوہ انہوں نے ساتھ ڈسٹرک گورنمنٹ کا ضرور ذکر کیا ہے بٹ اگین آپ کی بات سے ہنڈر پرسنٹ میں اگری کرتا ہوں کہ جو کسٹمائز اپنی صورت کے مطابق نظام دی جاتے ہیں وہ فیل ہی ہوں گے اور اسی طرح جب ہم دیکھتے ہیں جمہوریت اگر حکومت ناکام ہے اس کی وجہ سے جمہوریت تو ناکام نہیں ہو سکتی یوتھ کے پر یہ ایمپیکٹ اتنا چھپ نہیں پڑ